اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بی بی ماسوم قم ماسومہ حمیدہ تاہرہ رشیدہ تقیہ نقیہ سیدہ برہ بنت باب الحوائج اخت الرزا کریمہ اہل بیت آلمہ اہل عبا یہ بی بی کے القاب ہیں شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے القاب بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کیا عظیم شخصیت ہے اس بی بی کی جس کے لیے اس کی ولادت سے بہت پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا قم میں دفن ہوگا جس کی شفاعت سے مومنین جنت میں داخل ہوں گے ہمارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے امام تقیہ جواد علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں جو قم میں حاضر ہو کے میری پھپی کی زیارت کرے اس پر جنت واجب ہے فاطمہ معصومہ قم کی زیارت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی کی زیارت میری زیارت ہے جس نے فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی کیا عظیم شخصیت ہے جس کی نورانی سیرت سے آج بھی قم بقے نور بنا ہوا ہے عظیم شہر ہے روایات کے اندر ملتا ہے معصوم فرما رہے ہیں لِكُلِّ قَوْم مِنْ اُشْن ہر قوم کا ایک آشیانہ ہوتا ہے اور ہمارا آشیانہ ہماری اولاد کا آشیانہ وہ قم ہے قم کا نام کیوں قم پڑا روایات آپ برابر سنتے ہیں میں صرف متوجہ کر رہا ہوں آپ کو شبِ میراج پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا ہے بس ایک مرتبہ پیغمبر نے حکم دیا قم یا ابلیس اٹھ جا یہاں سے ابلیس اور اس دن سے قم کا نام قم پڑ گیا یہ دوسری روایت بتاتی ہے کشتی حضرت نو چلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اس زمین پر ٹھہری اور اس دن سے اسے قم کہا جانے لگا دوسری روایت بتاتی ہے کہ قیام امام عصر کے لیے نوجوانوں کا ایک دستہ ایک جماعت یہاں سے قیام کرے گی جو امام کے دست و بازو بنیں گے لہٰذا اس کو قم کہا جاتا ہے اور اسی لیے اس شہر کی یہ عظمت ہے جس شہر کا پانی میٹھا ہوتا تھا وہاں پر حکمران قیام کر لیتے تھے یہاں کسی ظالم حکمران کو قیام کا موقع نہ ملے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کے پانی کو کھارا رکھا گیا اور علوماء فقہاء دانشمندان کتنی بڑی جماعت ہے جو قصب فیض یہاں سے کرتی ہے اور اس کے بعد یہ انوار یہ علوم آل محمد پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں تمام زمینیں فتنہ و فساد سے گھر جائیں تب بھی قم فتنہ و فساد کے دور میں بھی جائے امان قرار پائے گی یہ بی بی کی برکت ہے کہ بی بی کے توسل سے بی بی کے توسل سے آج بھی کتنے علوماء قصب فیض کرتے ہیں اور پھر ان سے ہم قصب نور کرتے ہیں علوم آل محمد آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں بڑی کرامات ہیں بی بی کی لیکن ایک کسی شخصیت کی نصب کی بلندی ہے جو اس کو بلند کرتی ہے لیکن اگر نصب بلند ہو اور کارنامہ نہ ہو تو نصب کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی ہے ابو لحب کتنے بڑے نصب والا تھا لیکن قرآن کی نظر میں لانتی قرار پایا اس لیے کہ کارنامہ پس تھا مگر کیا کہنے اس عظیم شخصیت کے اس عظیم بی بی کے کہ جس کا نصب بھی بلند ہے اور کارنامہ بھی بلند ہے اتنا بلند کارنامہ کہ امام معصوم کہتے ہوئے نظر آئیں اس کی علم کی گواہی دیتے ہوئے فداہا ابوہا تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے یعنی اس پہ آپ غور کریں کہ نشاپور سے ایک جماعت آئی ہوئی ہے امام سے ملاقات کے لیے امام سے اپنے سوالات پوچھنے کے لیے امام کے در دولت پہ حاضر ہوتے ہیں مگر جب پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ امام تشریف نہیں رکھتے امام کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں بڑی تمنا تھی ان کی کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی ہم امام کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے امام سے قضب فیض بھی کریں گے مگر اب امام موجود نہیں ہے اور ان کے پاس موقع نہیں کہ یہاں رکھ کر یہاں کئی دن بسر کر کے امام کی واپسی کا انتظار کریں لہٰذا اپنے سوالات اندر بھیجوا دیئے کہ کوئی اس کا جواب دے دے اس وقت سات سال کی بی بی ہیں یہ بی بی کی خصوصیت ہے کہ سات سال کی وہ بی بی جیسے خاندان اہل ویت میں جناب زینب صلی اللہ علیہ عالمیں غیر معلمہ ہیں اسی طرح بی بی معصومیں قم بھی عالمیں غیر معلمہ ہیں کہ سات سال کی بی بی نے ان تمام سوالات کے جواب اس رقے پہ تحریر کیے یہ جوابات لے کے واپس پلٹے راستے میں امام سے ملاقات ہو گئی کہا کہ مولا ہم تو آپ کے پاس آئے تھے آپ سے ملاقات نہ ہوئی آپ کے گھر میں یہ سوالات بھیجے وہاں سے جواب ملا امام نے کہا کیا جوابات ملے اور اب جب جوابات کو امام نے پڑھنا شروع کیا تو کہا تمہارا باپ تم پر فیدا ہو جائے یہ ہے عالمیں آل عبا ملے 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 مل